اسلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ عذر خدمت ہوں دوستو آج آپ کو ایک نئی اور اتنی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عذر ہوں کہ آپ کہیں گے کہ جناب یہ ہمارے واقعی فائدے کی چیز ہے جن لوگوں کی زمینیں فارغ پڑی ہوئی ہیں یا جن لوگوں کی زمینوں پہ آپ کہہ لیں کہ کچھ کام نہیں ہو رہا تو ایسے لوگ جو اتنا زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتے اپنی زمینوں پہ ان سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو بلخصوص ان لوگوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے ٹھیک ہے جناب ہم اس طرح سے کرتے ہیں ایک سائٹ سے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلتا ہوں کہ ہماری گورمنٹ نے جو ہے وہ کافی ٹائم سے جو ہے سالانہ شجرکاری کا جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے تو ہر سال جو ہے یہ دو مرتبہ سال میں دو مرتبہ جو ہے شجرکاری کا آغاز ہوتا ہے ایک شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے جس میں یہ جناب توت کے جو درخت ہیں ان کی کلمیں دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ توت کے درختوں کی کلمیں لگائیں تو اس سے جناب کیا ہوتا ہے کہ اس کے کچھ فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بظاہر تو ہمارے گاؤں میں بیشمار توت کے درخت لگے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا چونکہ فائدہ پتا نہیں ہے تو اس لئے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ جناب اس کا جو ہے فائدہ وہ ضرور سمجھ لیں تو میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ توت اس لئے لگائے جاتے ہیں ان کی جو کلمیں ہیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو لگاتے کیسے ہیں ایک ترطیب سے چلتے ہیں میرا خیال ہے آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی رہے گی میرے لیے بھی آسانی ہوگی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کو کلمیں اس کی بنانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو یہ دسمبر کے مہینے میں ہم اس کی کلمیں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں کیسے کلمیں بناتے ہیں اس کی جڑیں جو ہوتی ہیں ان کو جناب ہم نیچے سے کاٹ کے ان کی کلمیں بنا لیتے ہیں اوپر سے ان کے تنے سے جو شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹ کے ان کی کلمیں بنا لیتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں کہ زمین کے اندر دبا دیتے ہیں آپ کلمیں ایسی حاصل کریں جن پہ کم سے کم جو ہے وہ تین سے پانچ آنکھیں ہونا ضروری ہیں یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ کلم کے اوپر تین سے پانچ آنکھوں کا ہونا ضروری ہے چونکہ جتنی بھی پھوٹ ہوتی ہے جہاں سے پودا پتے نکالتا ہے وہاں پہ آنکھ ہی ہوتی ہے جہاں سے پودا پتے نکالتا ہے یہ بات ہوگی جناب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کو حاصل کرتے ہیں تو اس کی مٹائی کم سے کم جو ایک انگلی ہوتی ہے آت کی جو انگلی ہوتی ہے اس کے برابر اس کی مٹائی رکھ لیں اور کم سے کم جناب اس کو آپ جو ہے وہ چھے سے آٹھ جو ہے انچ اس کی کلم جو ہونی چاہیے کم سے کم ورنہ ایک فٹ تو ضرور ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو آپ جب زمین میں دباتے ہیں تو اس وقت دو تہائی جو ہے وہ آپ زمین میں اس کو دبا دیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی جڑے نکلیں اور اس کی جو ہے وہ اوپر سے گرو جلدی ہو سکے یہ ایک ایسا پودہ ہے جس کو اگر آپ لگاتے ہیں کہلیں کہ زمین میں تو چند دنوں کے بعد یہ نکل آتے ہیں اس کے پتے اور میرا خیال ہے کہ چند مہینوں میں چند مہینوں میں اس کے پتے کافی گرو کر جاتے ہیں شاید آپ کو پتہ ہے کہ وہ پتے ہمارے کس کام آتے ہیں وہ بھی آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں اب یہ کلمیں لگانے کا تککار کیا ہے پہلی بات ہم نے یہ جان لی ہے کہ ہم نے کلمیں کس سائز کی اور کس جو ہے موسم میں نکالنی ہے دسمبر میں ہم نے نکالنی ہے کلمیں ان کو مٹی میں سوری ریت میں دبا دینا ہے اس کے بعد جنوری فیبرری مارچ کے ایسے مہینے ہیں جو بہار کے مہینے ہوتے ہیں ان مہینوں میں ہم نے ان کو زمین میں شفٹ کرنا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کم سے کم دو تائی زمین کے اندر اس کو آپ نے دبانا ہوتا ہے یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ لگانے کا جو فاصلہ ہوتا ہے ان کا کلموں کا وہ کیا ہے تو دو طرح سے جناب لگائے جاتے ہیں پودے ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا پرانا سٹائل ہے درخت لگائے جاتے ہیں بڑے بڑے یعنی کہ یہ پودے درخت بن جاتے ہیں ان کو کٹا نہیں جاتا ایک تو یہ ہے یہ ہو گیا پرانا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ زیادہ جگہ پر تھوڑی کلمیں لگا سکتے ہیں تو اگر آپ زیادہ لگانا چاہے اس کی باقاعدہ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب کلمیں لگانی ہیں تو آپ نے کھید کو تیار کر لینا ہے اچھی طرح سے اس میں آپ نے کیاریاں نکال لینی ہیں کیاریوں کا جو فاصلہ رکھنا ہے وہ آپ نے پانچ فٹ کیاری سے کیاری کا فاصلہ آپ نے کیا کرنا ہے پانچ فٹ رکھنا ہے اور آپ نے کلم سے کلم کا فاصلہ یعنی پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ آپ نے تین فٹ رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ کے اکڑ میں کافی زیادہ پودے لگ جاتے ہیں اب آپ یہ کہیں گے جی یہ درخت کیسے بنیں گے تو دوستو ہم نے ان کو درخت نہیں بنانا ہم نے ان سے پیسے کمانے ہے فارمنگ کرنی ہے تو فارمنگ کرنے کے لیے اب آپ نے کیا کام کرنا ہے جب آپ اس کا جناب یہ جو میں کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لائن سے لائن کا فاصلہ پانچ فٹ ہو اور پودے سے پودے کا فاصلہ تین فٹ ہو تو آپ نے یہ لگا دیئے یہ تقریباً آپ کے چند ماہ میں یہ آپ کو یقینی فائدہ دیں گے جب ان کی شاخن نکلنا شروع ہو جائیں پھوٹ جو ان کی ہے وہ نکل آئے پتے نکل آئیں یہ ایک ٹینی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس سال بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس سال نہ کریں نیکس یئر جب آئے گا دوبارہ جب سال آئے گا آپ کا بہار کا مہینہ آئے گا تو اس میں آپ نے اس کو کاٹ کے تو اس کی ٹینیوں اس وقت بڑھ جاتی ہیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ آٹھ ہٹ فٹ دس دس فٹ اس کی ٹینی چلی جاتی ہے پانچ پانچ فٹ بھی ٹینی جاتی ہے تو اس وقت اس کی ٹینیوں کا کاٹ کے زمین سے کاٹنے کا طریقہ زمین سے اوپر کم سے کم ڈیڑھ فٹ رکھ کے آپ اس کو کاٹیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے زمین سے اوپر جب آپ ڈیڑھ فٹ کاٹ کے چھوڑ کے کاٹیں گے تو اس میں آپ کو دو فائدے ہوں گے ایک فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ یہ دوبارہ نیچے سے اسی صورت میں پھر نکلے گا اور زیادہ شاخیں نکلیں گی اس کی یہ جاڑی نمہ بن جائے گا تو اب شاخ کاٹ کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے دیکھیں ہم نے کتنے فائدے آپ کو بتانے ہیں وہ شاخ جناب آپ کے کام آئے گی آپ اس شاخ کو اٹھا کے جو ریشم کے کیڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے جب آپ ریشم کے کیڑوں کے اوپر رکھ دیں گے تو ریشم کے کیڑے اس کے ساتھ جتنے بھی پتے ہیں ان کو کھا جائیں گے ریشم کے کیڑوں کو خوراک مل گئی آپ کے پتے شاخ کے ساتھ ختم ہو گئے اب آپ نے اس شاخ کو کیا کرنا ہے اس شاخ کو آپ نے سیل کر دینا ہے وہ سیل ہوتی ہے جناب یہ جو منڈیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا پھل وغیرہ ڈالنے کے لیے کرنے کے لیے جو ہمارے ڈیکوریشن کی طرح کی کچھ ٹوکرییاں کچھ ڈیکوریشن سامان وہ ان ٹوکریوں سے بنتا ہے ان شاخوں سے بنتا ہے ٹھیک ہے جی وہ انتائی کی انتی جو ہے وہ آپ کی سیل ہو جاتی ہے یعنی کہ آپ کی جو شاخیں ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں اس میں دیکھیں آپ نے دو فائدے ااصل کر لی کیا ایک تو آپ نے پتے ریشم کے کیڑوں کو ڈال لی آپ نے ریشم کی فارمنگ بھی کر لی ساتھ میں آپ نے توت کی جو ہے وہ ٹینیاں بھی آپ نے سیل کر لی وہ بھی آپ کو فائدہ مل جاتا ہے وہ بھی اچھے خاصے آپ کو پیسے دے جاتے ہیں تو ریشم سازی یعنی ریشم کے کیڑے اگر پالتے ہیں آپ تو وہ بھی سال میں دو مرتبہ پال جاتے ہیں ایک تو آپ تیسرے مہینے میں پالتے ہیں دوسرا آپ جو ہے وہ نوے مہینے میں پالتے ہیں یہ سال میں دو مہینے ہوتے ہیں ان کو پالنے کے لیے تو جناب حلی آپ ویسے بھی پال سکتے ہیں لیکن تیمپریچر آپ کو منٹین کرنا پڑتا ہے اس کا ایک الگ چپٹر ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا کبھی اچھا تو باقی جو ریشم سازی ہے وہ بھی سوری یہ تو سال میں دو مرتبہ ہوگی اس کے علاوہ جو ٹینی ہیں وہ بھی آپ سال میں دو مرتبہ سیل کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک انتائی منافع بخش جو ہے وہ کاروبار ہے تو میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید بھی بتاتا ہوں کہ اس کے اور بھی کیا کیا فائدے ہیں یہ نہ کہیں کہ آپ صرف اس سے اس سے آپ نے ریشم سازی آپ نے کر لی ہے یا آپ نے اس کی ٹینیہ سیل کر لی ہے اب آگے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ پھل پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی ہم ان کو اپنی زبان میں للیں کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب وہ اس کے ساتھ پڑتی ہیں وہ پھل دیکھیں کتنے فائدے مند ہوتا ہے جب وہ پھل جناب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ویسے تو عام روٹین میں ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہوتے ہیں لوگ وہ اس کے نیچے کھڑے ہوگے اس درخت کے نیچے کھڑے ہوگے اس کے ساتھ یہ پھل توڑ کے کھاتے ہیں ایک تو ہمیں ڈیریکٹ وہ کھاتے ہیں دوسرا اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے اس کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے ڈرائی فروٹ کے طور پر بھی اس کا پھل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اکثر سو ناؤگا توت سیاہ کے نام سے ایک شربت آتا ہے وہ مختلف بیماریوں پر مختلف طرح سے وہ کام کرتا ہے آپ اس کے جو ہے وہ شربت بھی بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے کچھ اور بھی فوائد ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑے تھوڑے پتا ہونے چاہیے کہ جن لوگوں کو یہ اس کا شوق ہوتا ہے شکار کا تو اس کا چونکہ درخت گنے ہوتے ہیں تو اس کے جناب آپ یہ جو ہوتے ہیں جنور آ کے اس پر بیٹھتے ہیں تو نیچے جو بیٹھیں وغیرہ دیکھ کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہیں وہ پرندے موجود ہیں ان پرندوں کا شکار کرتے ہیں اچھا نہ بھی شکار کریں تو وہ پرندے جو ہیں وہ اس کے ساتھ سے جو ہے وہ پھل کھاتے ہیں اچھا جب وہ پھل کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں پھل وہ کتنا ان کے لئے فائدے مند ہے ٹھیک ہے جب تک پھل نہیں ختم ہوتا وہ ان پودوں پہ اپنی پناہ لیے رکھتے ہیں پھل کھاتے رہتے ہیں جب یہاں سے پھل ختم ہوتا ہے تو دیکھیں ہمیں اس کا اگلا فائدہ وہی پرندے دان کی فصل میں جا کے کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں دان کی فصل سے سنڈیوں کو کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دان کی فصل بھی محفوظ ہوتی ہے دیکھیں یہ بھی توت کے پودے کا کمال ہے آپ کریڈٹ دینا چاہیے آپ کو اس توت کے پودے کو آگے چلتے ہیں جناب یا پھلوں کی ہم فارمنگ کرتے ہیں وہاں پہ آگے پیچھے جو ہے وہ ہم توت کے پودوں کی بار بھی بنا سکتے ہیں آپ اس طرح سے کریں تین تین فٹ کے فاصلے پہ اس کی کلمیں لگا لیں یہ ایک سال میں دس بارہ فٹ تک آٹھ فٹ تک جو ہے انچی چلی جاتی ہیں اگلے سال ان کو کاٹ لیں وہ دوبارہ سے نکلیں گی پھر زیادہ گھنے ہو جائیں گے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ میں نے کئی جوگوں پہ اس کی بار بنی ہوئی دیکھی ہے کہ باہر سے جانوار اندر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے جی یہ بار کے طور پہ بھی کام کرتا ہے تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اسی توت کے پودوں کے اندر اگر آپ ریشن سازی بھی کرتے ہیں آپ توت کی فارمنگ بھی کرتے ہیں تو ساتھ میں جو شہد کی مکھی ہیں آپ ان کی بھی فارمنگ کر سکتے ہیں ایک مزے کی بات جو شہد کی مکھیوں کے لوگ ہیں فارمنگ کرنے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اسی کھیت میں اسی باغ میں جہاں پہ توت کی فارمنگ وہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ شہد کی مکھیوں کے ڈبے بھی لا کے رکھ لیں ٹھیک ہے جناب کیونکہ شہد کی مکھیوں کو جتنا پھل جتنا رس یہ ان توت کے پودوں سے ملتا ہے اور جگہوں سے کم ملتا ہے ٹھیک ہے جناب بہترین فارمنگ ہو سکتی ہے اگر آپ شہد کی مکھیوں بھی ساتھ میں پالنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک اس میں بہت بڑا فائدہ ایک اور میں آپ کو توت کا فائدہ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو چلیں توت کی باتیں ہو رہی ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں شارٹ سی آپ کو ایک دو چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کا سب سے ایک اور بڑا فائدہ جو ہے جب آپ بناتے ہیں کہہ لیں کہ جنوروں کے لئے کوئی دیری فارم بناتے ہیں یا پولٹری فارم بناتے ہیں تو اس کے شیڈ کے آگے پیچھے آپ توت لگا لیں اس سے یہ ہے کہ اس کی گھنی چھاؤں ہوگی اس میں گرمی کی جو تپش ہے اس سے سورج کی تپش سے آپ بچ سکتے ہیں آپ کے جو جنوار ہیں جو پرندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے گرمی سے اس کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے چونکہ اس کی جو چھاؤں میں وہ کافی گھنی ہوتی ہے یہ بھی اس کا فائدہ ہے ایک اور فائدہ سن لیں وہ یہ فائدہ ہے کہ اس کو ہوا کے اندر یہ آکسیجن پوری کرتا ہے ٹھیک ہے جناب مختلف قسم کی جو گیسیں ہیں جو نقصان دے گیسیں ہیں ان کو یہ ختم کرتا ہے یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے ایک اور فائدہ سن لیں آپ کتنے فائدے آج آپ دودھ کے سنیں گے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ جنوروں کو جناب یہ ڈالیں جنور جو دودھ دینے والے ہیں اس میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین اچھی مقدار ہوتی ہے پروٹین کی اس سے جنوروں کا دودھ بڑھ جاتا ہے ان کا گوشت بڑھ جاتا ہے تو اس کام بھی یہ آتے ہیں تو دوستو یہ وہ چیز ہے جس سے ہم دیکھ لیں کہ ایک پودا لگانے سے ہم لوگ کتنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو ہماری جن لوگوں کی زمینیں فارغ پڑی ہوئی ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم جو ہے ان کو ٹوت کی جو ہے وہ بہترین فصل لگا کے دیں گے اس میں لگانے کے بہت سے طریقے ہیں آپ کو فری میں بھی ملتا ہے اور بہت کم پیسوں میں بھی جو ہے وہ ملتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا کہ ایک روپیہ اور دو روپیہ میں بھی آپ کو اس کی پودے کی جو ہیں وہ شاخیں ملتی رہتی ہیں تو کلمیں جو ہوتی ہیں پودے لگانے کے لیے تو اس میں کوئی خاص خرچہ نہیں ہے تھوڑی سی آپ کی انویسمنٹ ہے وہ کہلیں آپ سیکڑوں میں انویسمنٹ ہے آزاروں میں بھی نہیں ہے اور تھوڑی سی محنت ہے اگر آپ اتنا کر کے تو اتنا کچھ کما سکتے ہیں دیکھیں یہ جو زمین ہے یہ ہماری نیچر ہے اس کو ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے اس سے کوئی نہ کوئی ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو جو لوگ زمین ہوتے وے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو میں کہوں گا جی کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ اچھا نہیں کرے تو کائنڈلی اگر آپ لوگوں کے پاس زمین ہے تو انہیں کسی نہ کسی طرح سے آپ پر ڈیولپ کریں اور ڈیولپ کرنے میں ہماری جہاں تک مدد ہو سکے ہم آپ کی مدد کریں گے ہم آپ کو جو ہے وہ درخت لگا کے دیں گے تاکہ آپ کی جو ہے وہ زمین کی جو ہے وہ بہتری ہو سکے ٹھیک ہے جناب آپ کی جیب کی بہتری ہو سکے آپ کے پاس پیسے آ سکیں اصل مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم اپنی جیب کی سوچیں گے تو ہمارے ملک کی بھی ساتھ میں سوچی جائے گی ہمارے ملک کو بھی فائدہ ملے گا تو دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک دیسی ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ ہائی بریڈ ہوتا ہے تو دونوں بہت اچھی ورائٹیز ہوتی ہیں آپ ان کو ضرور لگائیں اگر نہیں ملتا ہم سے رابطہ کریں میرا واتس ایپ نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے تو آپ رابطے میں رہا کریں میں آپ کو جو ہے اس کی کل میں نکلوا کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے جناب آپ کو زمین میں لگوا کے بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں صرف کیا ہے کہ آپ نے زمین پروائیڈ کرنی ہے بس یہ آپ کی ضرورت ہے تو باقی جن لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے وہ جناب اس کو لائک کریں جن کو نہ پسند آئے ڈس لائک کر دیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو نئی آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے دوستو بڑی مربانی جناب اسلام علیکم